موسیقی 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 کام بھی ہوا اور بہت زبردست لوگوں کی کانٹریبیوشن ہے وہ میں نے شاکت عزیز صاحب کو پریزنٹ کی لیکن انفورچنٹلی وہ سٹنگ آنٹ وہ پاس پھر نہیں ہو سکی کبھی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک پورا ڈیکٹ آپ لوگوں نے گزارا لیکن سٹوڈنٹ یونینز جو ہیں جو بیسک پولیٹیکل نرسریز ہیں ان کو آپ نے دوبارہ سے رینسیٹیوٹ نہیں کیا میں سمجھ دی ہوں کہ میں نے تو وہ ڈیکٹ نہیں گزارا میں نے تو چار پانچ سال جو ہیں پانچ سال وہ گزرے اور اس کے اندر لاسٹری یارز میں جو میں منسٹر تھی لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوئیں اور بہت سی امپورٹن چیزیں ہمارے گورنمنٹ میں جو ہیں وہ اگنور ہوئیں like making کالاباک ڈیم like taking other big initiative اچھا what was your position on کالاباک ڈیم کالاباک ڈیم میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بننا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں آپ کے چینل کو اڈریس کرتے ہوئے کہوں گی کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں اس کی پر پبلک اپینین بیلڈ کرنا چاہیے اور میڈیا جو ہے that is the best medium to do that کیونکہ جو political parties ہیں وہ میں نے دیکھا ہے for their own vested interest چیزوں کو politicize کر لیتی ہیں تو اگر ایک neutral channel ایک electronic media channel اس کا survey کرے تو آپ یہ یقین کریں کہ most people want it اچھا اتنی strong آپ کی conviction ہے اس علاقے سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کے باوجود آپ کی حکومت جس کا آپ حصہ تھی وہ کالاباک ڈیم پہ کوئی consensus پیدا نہیں کر سکی energy crisis بھی ہے جی بالکل that is very unfortunate میں نے کہا کہ ہم نے بہت زبردست development ملک کے اندر کی لیکن کئی key issues جن کو ہمیں فوری طور پر address کرنا چاہیے تھا انہیں ہم نے نہیں address کیا اور کئی ایسی چیزیں ہم نے کی جس سے ہماری حکومت جو ہے بہت damage ہوئی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اب آپ کی جماعت PMLQ کا کیا future جی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جی آپ حالات دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہم سب خاموش رہے کہ PMLQ جو ہے جی وہ ایک ہی entity رہے اس میں divisions نہ ہیں اور اگر ہمارے بیچ میں کوئی اس قسم کی PMLQ کو ہم زیادہ democratic بنانا چاہتے ہیں اور ایک family culture سے نکالنا چاہتے ہیں because I feel that family culture سے شارعہ چودریز کی طرف ہے جی کہ چودری صاحب یہاں پہ president ہوں پنجاب کے جو ہیں وہ دوسرے چودری صاحب ہوں اور تیسرے چودری صاحب پھر پتہ نہیں کیا ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مسلم league کا یہ culture نہیں ہے in the past یہ نہیں رہا ہے اور اب in the in the latest sort of times اگر اس قسم کا culture emerge ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو discourage کرنا چاہئے we should follow merit and democratic norms اور اب میں سمجھتی ہوں کہ politics کی جو اگلی phase ہے جس کی requirement دنیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ you have to move away from cults personalities and you have to do politics of institutions and you have to do politics which is pro public politics آپ ہم خیال گروپ کے ساتھ ہیں جی میں سمجھتی ہوں کہ میں پاکستان مسلم league کے worker کے ساتھ پاکستان مسلم league کا جو worker ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہماری party جو ہے وہ ٹوٹے اور کہیں اور جا کے زم ہو جائے یا اس کا کوئی حصہ یا اس کی کوئی potent leadership کے players جا کے کسی اور party کے اندر زم ہو کے اس party کو اگر کوئی benefit دے سکتے تو وہاں چلے جائیں مسلم league کا worker چاہتا ہے کہ یہ party united ہو اور آج اگر ہماری یہ حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری leadership یہ جو top tier ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ competitive ہوئے ہوئے ہیں یا وہ اتنی اہلی کا مظاہرہ کرے ہیں کہ ہماری party کی ہم fragmented ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہمیں individually move کر کے اب اپنی رائے on politics اپاکستان انٹرسٹنگ سیچویشن نکل رہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ خیال گروپ سے آپ اگری نہیں کرتی ہیں آپ کہتی ہیں party کے ٹرپڑے نہیں چاہیے چوہدریز کی leadership آپ کو acceptable نہیں چوہدیز صاحب اور پرویز رائی دونوں پہ آپ critical ہیں تو اس کا مذہب ہے آپ ایک تیس تیس دھڑے میں ایک افوابی ہے کہ آپ ایک تھرڈ گروپ کو ہیڈ کرنا چاہ رہی ہیں ایک تھرڈ فرنٹ لانا چاہ رہی ہیں میں تو جیسے آپ کو کہا پاکستان مسلم لیگ کے ورکر کے ساتھ کھڑی ہوں میں نہیں چاہتی کہ یہ party ٹوٹے لیکن یہ party ٹوٹ چکی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹوٹ چکی ہے جی بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی آپ نے واضح خود تو کہا ٹھیک لیکن اور حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے we don't know لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی ایک ورکر اور ایک ممبر ہوتے ہوئے میں پاکستان کے ہر مسلم لیگ کے پاس خود جاؤں گی جو ہماری party کا ہے اور میں اس party کی یونیٹی کی بات کروں کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ممبران ہیں parliamentarians اور جو لوگ اس طفعہ elect نہیں ہوئے چھوٹے margin سے رہ گئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ کہیں بھی نہیں جانا چاہتے اور merge نہیں ہونا چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی party کی شکل اس طرح کی ہو کہ جب تین سال کے بعد elections ہوں وہ election لڑنے کے قابل ہوں اور اپنی party کی ٹکٹ پہ زبردست قسم کا election لڑ سکیں اور وہ تب ہوگا جب ہم اپنے ورکر کے پاس جائیں گے پورے ملک کا ٹور کریں گے اور ان کی رائے کی اوپر ہم اپنی leadership کو منتخب کریں گے اس میں آپ کے ساتھ کون ہے ہم سنتے کہ محمد علی دوزانی صاحب اور آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں اکثر لوگ ایسی باتیں سنا کرتے ہیں جب کوئی جد جہد جب کوئی تحریک شروع ہو لیکن میں سمجھتی ہوں یہ تو ہمارا پاکستان مسلم league کے ممبران کی اب بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس میں بیس سلوشن یہی ہوگی کہ ہم عوام تک جائیں ہم گراس روٹ لیول تک جائیں اور وہاں انہیں اپنا پروگرام اور ایجنڈا اور یہ بات سمجھائیں کہ ہم کولیگز ہیں ہمارا مائنسیٹ ایک ہے ہمارا ایجنڈا پاکستان کو فیصلے کے منتظر ہمارا وقت بلکل ختم ہو گیا سمیرا جی ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ تھیں سمیرا ملک پی ایمیل کیو سے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ یہ اکسپین کر رہی ہے کہ یہ موقع جس میں پی ایمیل کیو آگے ہی دو دھڑے بڑے کلیرلی واضح طور پر نکل چکے ہیں ایسی صورتحال میں یہ possibility ہے کہ ایک تیسرا دھڑا یا تیسرا گروپ بھی یہاں پر امرج کر سکتا ہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیع کے لیے دنیا ٹوڈے بات چکے موسیقی